رحمان الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ کا رمضان بہت اچھا گزر آگا اللہ تعالیٰ آپ کی باتوں کو آپ کے روزوں کو قبول کریں اور ہم سب کے لئے آسانیہ کریں آمین آج میں افتاری کے لئے سہری کے لئے ایک سپیشل سا ڈرنک آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں خاص طور پر ان لوگوں کے لئے بہت فائدہ دے گا جن کو ویگنس ہو جاتی ہے روزہ رکھنے کے بعد ان کے سارا دن صبح افتاری میں یہ استعمال کریں سارا دن فریش رہیں گے تو یہ جو ہے میں انجیر اور خجور سے اور کیلے سے بنانے جا رہی ہوں انجیر کے میں نے چھے دانے لے لئے تھے اور خجور کے چھے دانے ان کو میں نے دو گھنٹے کے لئے بگو دیا تھا بگونے کے بعد ان کو میں نے گرینڈر میں ڈال لیا جگ میں اور اس کا پانی جو ہے وہ آپ نے پھینک دینا ہے ایک بہت اچھا ڈرنک بنے گا آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سارا دن کمزوری نہیں ہوگی اور سارا دن آپ کا فریش مزرے گا دو کیلے لے لیے چھیل کے ان کو بھی ڈال دیا میں نے اس کے بعد دو گلاس جو ہے وہ میں نے دو ڈال دیا یہ جو چیزیں میں بتا رہی ہوں یہ دو گلاس کے لئے ہیں کم یا زیادہ پھر اپنی کم اگر کریں گے تو ان چیزوں کو کم کر لے اگر زیادہ بنائیں گے تو ان چیزوں کو زیادہ کر لیجے گا یہاں پہ میں چینی استعمال نہیں کر رہی ہوں کیونکہ انجیر، کیلہ اور خجور پہلے ہی بہت میٹھی ہوتی ہیں لیکن اگر آپ کو اس سے زیادہ مٹھا پسند ہے تو یہاں پہ آپ ان کے ساتھ چینی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں ڈالنے کے بعد میں نے اس کو بلینڈر کرنے کے لئے رکھ دی ہے اور اس کو تقریباً چار منٹ کے لئے میں بلینڈ کروں گی تاکہ خجور اور جو انجیر ہے وہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے اس دودھ میں اب یہاں پہ میں آئس کیوبز ڈال دوں گی زیادہ استعمال نہیں کروں گی صرف تین ڈالوں گی تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور زیادہ اگر ڈال دوں گی تو یہ دودھ جو ہے وہ پانی پانی ہو جائے گا تو اس لئے پہ میں نے تین ڈالی ہیں اچھی طریقے سے اس کو ایک منٹ اور بلینڈ کرنے کے بعد شیک ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے سرف کرنے کے لئے ان کو اس طرح گلاسز میں ڈال لیں گے ایک تو یہ ٹیسٹ میں بھی بہت مزے کا ہوتا ہے اور ہیلتھ کیلئے آپ کو پتہ ہے کھجور اور انجیر اور کیلہ کتنا اور دودھ اوپر سے یہ تو آپ کو بلکل بھی ویگنس نہیں ہونے دے گا تو ان کو ہم نے سرف کر دی ہے اپنے گلاسز میں تو اس طرح سے آپ ان کو افتاری میں بنا کر انجوائے کریں یا آپ سہری میں کریں دونوں صورتوں میں آپی لئے بہت مفید ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا اور میری اس ریسپی کو ضرور فالو کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ